حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی خواہش کی ہی نہیں ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو آپ نے اپنے غلام یرکہ سے اظہار فرمایا یرکہ آپ کا بڑا بہتدار غلام تھا ایک دن آپ نے فرمایا یرکہ آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آٹھ میل دور جانا پڑے گا دریاء کے پاس مچھلی لینے اور آٹھ میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے گا پھر آپ نے فرمایا رہنے دو کھاتے ہی نہیں ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشکر میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ آٹھ میل جانا اور آٹھ میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے چھوڑو یرکہ اگر قریب سے ملتی تو بات تھی غلام کہتے ہیں میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی پر آج جب خواہش کی تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے میں سے ضرور پورا گروہ غلام کہتے ہیں جب حضرت عمر زہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ آپ کے پاس کچھ میمان آئے ہوئے ہیں تو اثر آپ کی وہیں لگ جائے گی غلام کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کے پیچھے زہر کی نماز پڑھی اور دور رکھت سنت نماز پڑھ کر میں گوڑے پر پیٹھا عربی نسل کا گوڑا تھا دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا عربی نسل کا گوڑا بہت زیادہ تیز دوڑتا ہے اس کے آگے آٹھ میل کوئی سفر نہیں تھا وہاں پہنچ کر میں نے ایک توکرہ مچھلی کا خریدہ اور حضرت عمر کی اثر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس آگیا اور گوڑے کو میں نے تھنڈی چھاؤں میں بان دیا تاں کہ اس کو جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خوشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھنا نہیں غلام کہتا ہے کہ گوڑے کا پسینہ تو خوشک ہو گیا پر کس پسینے کی وجہ سے جو گرتو غبار گوڑے پر جم گیا تھا وہ بہضیہ نظر آ رہا تھا کہ گوڑا کہیں سفر پر گیا تھا پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھنا نہیں پھر میں نے جلدی سے گوڑے کو پویں پر لے گیا اور اسے غسل کرا دیا اور غسل کرانے کے بعد اسے میں نے تھنڈی چھاؤں میں لاکر بان دیا فرماتے ہیں جب آسر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر واپس آئے تو میں نے نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کرا دیا مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی سی دیر بعد مچھلی پکا کر پیش کرتا کہتے ہیں میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے اور گوڑے کے پاس چلے گئے گوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا اس کے کانوں کے پاس گئے اور اس گوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے یرکا تو نے سارا گوڑا دھو دیا لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ ساف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا اور یہاں پانی ڈالنا تو بھول گیا حضرت عمر کٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کہے اور کہنے لگے او یرکا ادھر آ تیری وفا میں تجھے کوئی شک نہیں اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں کوئی پریزگار بھی نہیں ہوں میں تو دعا مانگتا ہوں اے اللہ میری نیکیاں اور گرائیاں برابر کر کے مجھے معاف کر میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے شرکا ایک بات تو بتا اگر یہ گوڑا قیامت کے دن اللہ کی برگاہ میں فرما دے کہ یا اللہ عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے سولہ میل کا سفر تک رایا اے اللہ میں جانور تھا میں بے زبان تھا میل کا سفر اے خواہش پوری کرنے کے لیے تو پھر یرکا تو بتا میرے جیسے وجود کا کمزور آرمی مالک کے حضور گوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے یرکا کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کی فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا میں طلب اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ اغلام رونے لگا حضرت عمر فاروق کہنے لگے اب اس طرح کر گوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دیں اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینہ کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں توйڑے کو ت encuent مات کی بھی دیں کنے والد